اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کاربار سے خوب بہبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ موضوع گفتگو مبتلات نماز یعنی نماز کو باطل کرنے والی چیزیں چھٹی چیز جو نماز کو باطل کرتی ہے وہ ہے نماز میں کسی بھی طرح کی بات کرنا اگر جانبوچ کے بات کی اور ایک جملہ کہا یا حتیٰ ایک کلمہ کہا تو نماز باطل ہو جائے گی جملے سے مراد میں جا رہا ہوں کلمے سے مراد میں حتی اگر کوئی ایک حرفی لفظ بھی کہہ دیا یعنی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک حرف کے ہوتے ہیں اگر وہ بھی کہہ دیا جانبوچ کے تو نماز باطل ہو جائے گی ایک حرفی لفظ چاہے اس کے معنی ہوں اور چاہے اس کے معنی نہ ہوں وہ الفاظ کے جن کے معنی ہیں اور ایک حرفی ہیں مثال کے طور پر عربی میں قی قاف کے نیچے زیر یعنی کسرہ قی اس کے معنی ہے بچو اپنی حفاظت کرو پس اگر کوئی نماز میں کسی سے کہے قی تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی یا اگر انگلیش کے ورڈ کا ارادہ کرے اور اے کہے اور اے سے اس کی مراد ہو کسی کو بلانے کی یعنی اے اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی اور اگر اردو کا علف مت کے ساتھ کہے آ یعنی اگر کوئی کسی کو بلانے کیلئے لفظ آ کہے تو گو کہ یہ ایک حرفی ہے تو وہ بھی نماز باطل ہو جائے گی لہذا اصل موضوع ہے نماز میں گفتگو کرنا چاہے وہ جملہ ہو چاہے وہ لفظ ہو اور چاہے وہ ایک حرف ہو تو یہ تو مثالیں تھیں ان حروف کی جن کے معنی ہیں لیکن اگر کوئی ایسا حرف کہا جائے جس کے معنی وہ نہ ہو لیکن ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے لیکن کوئی حرف ادا کریں مثال کے طور پر کوئی ہم سے پوچھے نماز کے دوران کہ اے کو پیسے دوں یعنی انور کو انور کو پیسے دوں یا زید کو پیسے دوں یعنی زید سے اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہم اے کہہ دیں یا زید کہہ دیں اب یہاں پر اے گو کہ ایک الفابیٹ ہے لیکن اگر اس سے مراد ہے ہماری کچھ کہنے کی گو کہ اے کے معنی جو ہیں وہ انور نہیں ہے زید کے معنی زید نہیں ہے لیکن اگر ہم نے اس کے بعد بھی اے کہا یا زید کہا تو نماز باطل ہو جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نماز کے دوران کسی کو کسی کام کی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے تو کہا جائے گا کہ ہاں بعض اسکار کو بلند آواز سے پڑھ دیا جائے البتہ نیت ذکر کی ہو مثال کے طور پر رکو میں جانے سے پہلے اللہ اکبر ہمیں کہنا تھا کسی کی توجہ دلانے کے لئے جیسے کہ بچہ گرنے والا تھا ہم نے اللہ اکبر تو کہنا ہی تھا اور ارادہ ذکر کا ہے کہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے زور سے کہا توجہ دلانے کے لئے البتہ یہ اتنے زور سے نہ ہو کہ جو نماز سے ہم خارج ہو جائیں یعنی چیخ کے نہ کہا جا رہا ہو مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جب کمرے میں ہم ہیں اللہ اکبر مراد کیا ہے کہ کچھ لوگ متوجہ ہو جائیں اور سمجھ جائیں گے کچھ ہو رہا ہے اب جب قریب آئیں گے وہ دیکھ رہیں گے کہ بچہ گرنے والا ہے فرض کریں یا یہ کہ بچہ کوئی کام ایسا کر رہا ہے جو خطرناک ہو سکتا ہے کوئی شیشے کی چیز اٹھا رہا ہے شیشے کی چیز کی جانب بڑھ رہا ہے تو اس طرح سے مخاطب کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر نماز جہری ہے یعنی بلند آواز سے پڑھنے کی ہے اور اس میں ہم مصروف ہیں تلاوت سور حمد میں یا سورے میں کہ جسے بلند آواز سے پڑھنا ہے فرض کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین توجہ دلانے کے لیے الرحمن الرحیم لیکن اتنا بلند نہیں کہ چیخنے کی کیسے کیفیت ہو جائے اور نماز کی حالت ختم ہو جائے آواز بلند ہو جائے لیکن ایک نورمل حد تک اس میں کوئی حرز نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی اس طرح کی آواز نکالی جانبوچ کے کہ جو دو حروف کی یا ایک حرف کی ہے اور اس کے عربی یا اردو یا کسی زبان میں مانا ہے آواز ہے لیکن اس کے خاص مانا ہے اور حروف سے مل کے بنی ہے مثال کے طور پر کوئی نماز میں کہے آہ آہ در حقیقت ایک لفظ ہے اور یہ لفظ حکایت کرتا ہے یعنی بیان کرتا ہے مشکلات کو مثال کے طور پر مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی جگہ ارشاد فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد و بعد السفر آہ یعنی افسوس کہ میرا زاد رہ کتنا کم ہے اور سفر کتنا طویل اور منزل کتنی دور ہے تو کوئی لفظ آہ مختصر ساک لفظ ہے اور ایک کیفیت کے بارے میں آواز ہے لیکن اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر کر دیا جائے یا ہوں کہہ دیا جائے ہوں ہوں کہہ دیا جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی لیکن اگر اس کی جگہ کوئی لفظ کہہ دیا جائے یا کوئی حرف کہہ دیا جائے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی حتیٰ اگر اللہ اکبر بھی کہا جائے ذکر کی نیت سے تو نماز صحیح ہے لیکن اگر وہ ذکر کی نیت سے نہ کہا جائے کسی بات کو سمجھانے کیلئے کہا جائے اور ہمارے اللہ اکبر کہنے کا مقصد ذکر نہ ہو تو یہاں بھی احتیاط یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی پس اگر ہم کہنا چاہیں اللہ اکبر تو اس سے پہلے ارادہ کریں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کر رہے ہیں اور اگر اللہ اکبر کی جگہ نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ جو چیز کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر ہم اس جگہ پہ تھے تو وہاں پر ذرا سا آواز کو بڑھا تھیں لیکن اگر ہم پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ میں مصروف ہیں اور نماز ہے زہر یعصر کی کہ جسے آہستہ پڑھنا ہے تو یہاں پر ہم جانبوچ کے نہیں کہہ سکتے احجن السرات المستقیم تو کہا جائے گا یہ اگر جانبوچ کے کہا تو نماز باطل ہو جائے گی کیوں کہ اسے آہستہ پڑھنا تھا اور ہم نے جانبوچ کے زور سے پڑھ دیا ایسے میں اگر جلدی میں توجہ دلانی ہوں تو ہم فرض کریں کہ دل ہی دل فرض کریں کہ ہم آہستہ پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن 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 الرحیم مالک یوم الدین اب ہمیں کسی کو متوجہ کرنا ہے تو مالک یوم الدین پر روک جائیں اور اللہ اکبر اس نیت سے کہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ اکبر تاکہ کسی کی توجہ ہو جائے اور جب توجہ ہو جائے تو اب یہاں سے ہم شروع کریں ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین لیکن اگر مغرب کی نماز ہے ایشا کی نماز ہے فجر کی نماز ہے تو بیچ میں ہم آواز کو بے قدر ضرورت اتنا بلند کر سکتے ہیں کہ چیخنے جیسی کیفیت نہ ہو جائے اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے آیت نماز کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ چار آیتیں جن کے بعد پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے ان کے علاوہ باقی آیات کو پڑھا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے کسی کو توجہ دلانی ہو تو ان آیات کی تلاوت کا ارادہ کر کے بھی توجہ دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے سلام کے بارے میں چند سوال ذہن میں آ سکتے ہیں تو پہلے محلے میں یاد رہے کہ سلام کرنا مستحب ہے جواب دینا واجب ہے اور فوراں جواب دینا واجب ہے اور فوراں سے کیا مراد یعنی اورفن یعنی جنرل پبلک کے نزدیک بہت زیادہ لیٹ نہ ہو گیا ہو کسی نے کہا سلام علیکم ہم فوراں کیا ہیں ایک دو سیکنڈ تین سیکنڈ چار سیکنڈ ممکن ہے کسی اور جانب توجہ ایک دن سے متوجہ ہو علیکم السلام لیکن اگر ٹائم گزر گیا تو پھر جواب دینا واجب نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کسی نے سلام کیا ایک مجمع کو اور مجمع میں سے ایک شخص نے بھی جواب دے دیا تو باقی افراد پر جواب دینا واجب نہیں ہے اب کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے تو یہاں پر ایک سوال اُبھرتا ہے ذہن میں کہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا سلام کا جواب دینا واجب ہے تو جواب دیا جائے گا کہ ہاں سلام کا جواب دینا حتی نماز میں بھی واجب ہے چاہے مرس سلام کرے چاہے عورس سلام کرے یا ایسا بچہ سلام کرے کہ جو اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتا ہو سلام کے جواب کے بارے میں مستحب ہے کہ جواب سلام سے بہتر ہو یعنی اگر کسی نے کہا سلام علیکم تو مستحب ہے وہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام کافی ہے لیکن مستحب ہے کہ اس سے بہتر ہو جواب یعنی اگر کسی نے کہا سلام علیکم تو بہتر ہے کہ ہم جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ یا ورحمت اللہ وبرکاتو لیکن نماز میں جواب دینا تو واجب ہے پہلی چیز یعنی نماز میں بھی جواب دینا ہے لیکن کب کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ سلام ہمیں کیا جا رہا ہے لیکن اگر ہمارے جواب دینے سے پہلے کمرے میں اور افراد تھے انہوں نے جواب دے دیا تو پھر ہم پر لازم نہیں ہے کہ جواب دیں اسی طرح سے کمرے میں بہت سارے افراد تھے اور ہمیں نہیں معلوم کہ سلام اس نے ہمیں کیا ہے ممکن ہے کسی اور کو کیا ہو جیسے کہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خصوصہ نگو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرتے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کرتے ہیں تو اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اس نے سلام ہمیں نہیں کیا بلکہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک فرد کو کیا ہے تو پھر ہم پر جواب دینا واجب نہیں لیکن اگر ہمیں یقین ہے کہ سلام میں اس نے ہمیں شامل کیا اور کئی افراد بیٹھے ہیں تو ایسی صورت میں ہم پر بھی جواب دینا واجب ہے دوسروں پر بھی جواب دینا واجب ہے لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو اب ہم پر سے جواب دینا ساقت ہو گیا یعنی اب ہمیں جواب دینا واجب نہیں ہے جواب کتنا دینا ہے عام حالات میں تو تو بہتر ہے کہ تفصیل سے جواب دیا جائے اور سلام سے بہتر جواب ہو لیکن نماز میں جیسا سلام کیا ہے انہی الفاظ میں جواب دینا نصال کے طور پر کسی نے کہا السلام علیکم تو اب جواب میں ہے کہ السلام علیکم یا کوئی کہے علیکم السلام تو اب جواب میں ہے کہ علیکم السلام جو سلام جس طرح سے کرے اسی طرح سے اس کو انہی الفاظ میں جواب دیں اس سے زیادہ جواب نہیں دے سکتے البتہ وہ شرائط آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمیں سلام کیا ہے یا اس گروہ کو سلام کیا ہے جس میں سے ہم ایک ہیں اب یہاں پر سوال کرتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور سلام کا جواب نہ دے تو جواب یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا آیا اس گناہ کے ذریعے سے نماز باطل ہوگی تو جواب یہ ہے کہ اس نے گناہ تو کیا لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوگی اور اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ مختلف چیزوں کو باطل کرنے والی مختلف چیزیں ہیں ہر حرام چیز کسی بھی عبادت کو باطل نہیں کرتی ہر حرام چیز بعض چیزیں باطل کرتی ہیں بعض چیزیں باطل نہیں کرتی ہیں مثال کے طور پر غصل باطل ہونے کیلئے کچھ چیزیں ہیں وضو باطل ہونے کی کچھ چیزیں ہیں نماز باطل ہونے کی کچھ چیزیں ہیں روزہ باطل ہونے کی کچھ چیزیں ہیں اعتقاف باطل ہونے کی کچھ چیزیں ہیں اگر کوئی روزے میں کھائے پیئے تو روزہ باطل ہو جائے گا لیکن روزے میں اگر کوئی شخص گانہ سنے تو یہ کام حرام ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا اب یہ اور بات ہے کہ روزے کا ثواب دم ہو جائے گا قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچے گا لیکن باطل نہیں ہے باطل ہونا ایک الگ موضوع بلکل تو سلام کا جواب اگر کسی نے نہیں دیا تو اس نے گناہ کیا معاصیت کی ایک واجب کا ترک کیا اور واجب کا ترک کرنا خود حرام عمل ہے لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوگی نماز اس کی صحیح مانی جائے گی اگر کوئی مزاق میں سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں اسی طرح سے اگر کوئی غلط سلام کرے مثال کے طور پر کہا سامو علیکم یہ جیسے بچوں سے بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی مزاق میں کمرے میں داخل ہو اس کا بھی ہم نے بیان کیا یا یہ کہ داخل ہو اور السلام علیکم کی جگہ شام علیکم شام علیکم اس کیفیت میں سلام کرے تو اس کا جواب بھی واجب نہیں ہے اگر کوئی کافر سلام کرے تو اسے جواب میں فقط السلام کہہ دیں یا وعلیکہ کہہ دیں تو یہ کافی ہے لیکن یہ تصور کہ اسے جواب نہیں دینا ہے یہ غلط ہے جواب اسے بھی دینا ہے سلام کے بارے میں اسلام میں بہت توجہ دلائی گئی لہذا بعض زگاں جو سلام کے عداب بیان ہوئے ان میں سے پہلا تو یہی ہے کہ سلام سے بہتر جواب ہو اور اسی طریقے سے جو سوار ہے وہ پیادے کو سلام کرے جو آیا ہے وہ سلام کرے اسی طریقے سے چھوٹا بڑے کو سلام کرے لیکن اگر بڑا چھوٹے کو سلام کرے یہ بھی بہت اچھا عمل ہے اس طریقے سے جس کے گھر کوئی آیا ہو وہ اگر سلام میں پہل کرے یہ بھی بہت اچھا ہے اسی طریقے سے جو پیادہ ہے یعنی پیدل چل رہا ہے وہ سوار کو سلام کرے یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جو سوار ہے وہ پہل کرے اور پیادے کو سلام کرے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور اسی طرح سے جو کھڑا ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کو سلام کریں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جانے توجہ رہے کہ ایک نے سلام کیا دوسرے نے جواب دیا اور بعض دفعہ دونے ایک دوسرے کو اور دونوں بے ایک وقت کہتے ہیں سلام علیکم دوسرا بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ کہتا ہے سلام علیکم تو یہاں دونوں نے سلام کیا ہے دونوں پر جواب واجب ہے یہ گفتگو ہے خالص سلام کی ہیلو ہائی اور بعض دیگر جو کلمات مرسوم ہیں وہ گو کہ جائز ہیں جائز اس حد تک کہ سلام کی جگہ تو نہیں لے سکتے اور مسلمانوں کو سلام کی جگہ اسے دینی بھی نہیں چاہیے اور سلام کو مقدم کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی سلام کے بعد یا سلام سے پہلے یا یہ کہ سلام اگر اس نے نہیں کیا تو کوئی حرام کام نہیں کیا لیکن عدب یہی ہے تحیت الاسلام السلام کہ اسلام میں جو تحیت ہے وہ السلام ہے تو اگر کوئی اور جملہ کہا جائے تو جواب واجب نہیں ہے اس کا ہیلو ہو ہائی ہو یا اس کے علاوہ کوئی چیز کہی جائے تو جواب واجب نہیں ہے جواب واجب ہوتا ہے صرف اور صرف السلام علیکم السلام علیکہ السلام علیکنہ کہ جہاں بار السلام ہو یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو سلام کے بارے میں اور ساتھ ہی اصل موضوع یہ تھا کہ دوران نماز گفتگو سے نماز باطل ہو جاتی ہے خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین